طب القلوب میں سے کچھ باتیں یاد ہی لیے آپ کے شکتی کی دن میں کیا سوچے کیا غور و فکر کیا یہ ہم اس کے تو نہیں پڑھیں نا کہ یہ بس کلاس کی حد تک غور و فکر کرتے ہیں واحد نکل کے فکر ایسے بھیل گیا کہاں کونسا کام کرتے وقت کیا بات یاد آئی اور آپ رکھ دیں یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام کرنے کو دل چاہا کہ جو اچھا نہیں تھا تو میں نے یہ آیت یاد کی کہ یا آئیت حل نفس المطمئنہ تو مجھے نفس المطمئنہ بننا ہے اور نہیں اسی کرا دنیا سے جانا ہے تو اس لئے پھر میں روپ دیں ایک بات آپ سب نے دیکھی ہوگی کہ ہم جب کوئی رات کام کرتے ہیں چاہے اپنے آپ کو کتنی بھی جسٹیفیکیشن دیں لیکن ہم کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے اندر سے یہ ہو جاتے ہیں مطمئن نہیں ہوتے تو غلط بات پر جمع رہنا اور اپنے آپ کو توجیحات پیش کرتے رہنا اپنے ضمیر کی آواز نہ سننا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے اور کوئی کچھ بتائے گا چھتی میں سے میں یادتا ہی کہ اور ایسے آنکھیں بندھتے ہیں تو میں تک یہ لیکھی نہیں ہوتی ابھی جو چھتی ہے تو پھر مدھت خیال آتا مجھے اکلامت یاد آتیا کہ یہ یعنی ایسی لیزی میں سر سستی اور تو پھر کیا کیا آپ نے ان دو گھنٹوں میں پڑھ دیا بلکل قلب سلیم کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اللہ سے ملقات کا شوق ہوتا ہے تو اس شوق کا اظہار نماز کی شکل میں ہوتا ہے جب ہم نماز شوق سے پڑھنے لگتے ہیں اور نماز پر میں دھیان رہتا ہے اور نماز کی طرف جاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے تو یہ علامت ہے کہ آپ کا دل صحیح ہو گیا سلامت ہو گیا ایسی تمام چیزوں کو انسان صرف ضرورتاً اور وقت پڑھنے پر ہی استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ نہیں اپنے آپ کو پڑھ لے تاکہ میار مل گیا ہے اسی لیے ان باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے اس میار کو آپ نہیں بھولیے گا کہ اگر یہ بھول گیا تو پھر معاملہ برابری بوجائے گا چلیے آکھیں کچھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے ہیں اصل میں کہ ہم نے کلاس کر لیتی اور اس میں کچھ چیزیں ہم نے پڑھ لیتی کہ آپ کو کسی وقت وہ تاکھ سننا دیتا ہے کہ پچھلا پاڑتا ہے کہ ان میں وہ سارا پورا ہو جائے جو شبی سے سنتے آ رہے ہیں تو اس کو میں دہراؤں ہی نہیں تھوڑا سا ہلکا سا دہر آکے میں آگے چلوں ہی جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا نحمدہو ونسلی علی رسول کریم ام نو داد فاعوز باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کو چکے میں نے ساتھ ساتھ دعائیں پڑھنے سے اور اس کی مستقل پابندی سے رکھا تھا تو میں نے سوچا کہ مجھے کوئی دلیل بھی دینی چاہیے صرف کہنا ہی نہیں چاہیے بلکہ یہ بتانے بھی چاہیے کہ ہر وقت ایسا کرنا درست کیوں نہیں آپ کو اکٹھے دعائیں پڑھنے اور اس کا تقرار کرانے کی اصل غرض یہ تھی کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوئی کلاس اس کے بغیر شروع ہی نہ کر سکیں کیوں کسی بھی ایسی چیز کی پابندی جو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں اس کو فرض کے درجے میں کر لینا بدت ہوتا ہے اور دین میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور لوگوں کو سختی کے ساتھ اس کی پابندی کرانا جس پر سختی اللہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو یہ چیز دین میں اضافہ ہوتی ہے اور اس قابل قبول نہیں ہوتی ہے اس کے بارے میں میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنی جو صلی اللہ علیہ وسلم عبدالعوی میں ہے اور الگانی میں اس کو سلسلہ السحیحہ میں صحیح قرار دیا یہ ہے آپ نے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سبو کی نماز سے پہلے عبداللہ بن مسعود کے دروازے کے پاس بیٹھا کرتے تھے کب ان کی کلاس کب شروع ہوئی تھی صبح کی نماز سے پہلے جب عبداللہ باہر تشریف لاتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد چل پڑتے تھے ایک دن ابو موسیٰ اشریح ہمارے پاس آئے اور پوچھا ابھی تک ابو عبدالرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود تمہارے پاس نہیں آئے ان دیر کیوں ہوگی ہم نے جواب دیا نہیں تو ابو موسیٰ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود باہر تشریف لائے جب وہ آئے تو ہم سب اٹھ کر ان کے پاس آگئے ابو موسیٰ نے ان سے کہا اے ابو عبدالرحمن آج میں نے مسجد میں ایک ایسا کام دیکھا ہے جس پر مجھے بہت تاجب ہوا ہے انہی ذرا انوکھا سا کام تھا لیکن اللہ کے فضل سے وہ نیکی ہی کی ایک صورت لگتی انہیں اچھی بات تھی عبداللہ بن مسعود نے پوچھا وہ کیا ہے ابو موسیٰ نے جواب دیا اگر آپ زندہ رہے تو خود ہی دیکھ لیں گے میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے یعنی گروپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کے انتظار کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہونے کہ نماز کے انتظار بھی بہت بڑا نیکی کا کام ان کے سامنے کنکریاں پڑی جیسے گھٹلیاں ہوتی ہر ایک حلقے میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے سو مرتبہ پڑھو اللہ اکبر تو لوگ سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں پھر وہ کہتا ہے سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو سب لوگ سو دفع لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں پھر وہ کہتا ہے سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تو لوگ سبحان اللہ پڑھتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے ان سے پوچھا تم نے ان سے کیا کہا یعنی اگر وہ اس طرح کر رہے تھے مسجد نبی کے اندر بیٹھ کے تو تم نے کیا کہا ابو حسن نے جواب دیا میں نے آپ کی رائے اور حکم کے انتظار میں ان سے کچھ نہیں کہا عبداللہ بن مسعود نے کہا شمار کریں اور تم نے انہیں زمانت کیوں نہیں دی کہ ان کی نیکیاں زیادہ نہیں ہوں گی اگر واقعتاً وہ نیکیاں ہوں پھر عبداللہ بن مسعود چل پڑے ان کے ہمراہ ہم بھی چل پڑے یہاں تک کہ عبداللہ ان دھلکوں میں سے ایک کھلکے کے پاس آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا تم لوگ کیا کر رہے ہو یعنی خود آئے دیکھا کہا ہے کیا کر رہے ہو انہوں نے جواب دیا اے ابو عبدالرحمن انہوں نے کنکریاں ہیں جن پر ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا تم اپنے گناہوں کو گنو میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی زائے نہیں ہوگی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افسوس تم پر افسوس تم پر تم کتنی تیزی سے ہلاکت کی کرب جا رہے ہیں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے درمیان بکسرت تعداد میں موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہیں جو ابھی پرانے نہیں ہوئے اور ان کے بھرطن ہیں جو ابھی ٹوٹے نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کیا تم ایسے طریقے پر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ ہدایتی آفتا ہے تم نے جو کام شروع کر دیا کیا وہ زیادہ بہتر کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں لوگوں نے ارز کی واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا اللہ الخیر اللہ کی قسم اے ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ صرف نیکی کا ہے ابن مسعود نے کہا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ تو رکھتے ہیں لیکن اس طرح پہنچ نہیں پاتے یعنی نیکی نہیں کر پاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے مفارج والی جگہ سے نیچے نہیں اترے گے دل تک نہیں جائے گا اور اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ ان میں سے اکثریت تم لوگوں کی ہو پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ کر آگے عمر ابن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان حلقے والوں کی اکثریت کو دیکھا کہ وہ نہروان کے دن خوالج کے ساتھ مل کر ہم پر نیزہ زنی کر رہے تھے یعنی صحابہ کے خلاف لڑ رہے تھے اس سے کیا بات پہ چلتی کیا سمجھ میں آئی نہیں سمجھ آیا کچھ کوئی بھی ایسا کان جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے بڑھ کر کیا جائے چاہے بظاہر دیکھنے میں وہ دینداری ہی کیوں نہ ہو تو وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا نا ہر دین میں نکالا ہوا کام بدت ہے نیا نکالا ہوا جس کی دلیل قرآن و سلطن سے نہیں ہوتی اور ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی ہے آپ کی طرح نہیں جاتی لوگ حلقہ بنا کے مسجد میں کنکلیوں پر یا گھٹلیوں پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیا وجہ تھی حالہ کے مسجدِ نربوی میں حلقے ہوتے تھے علم کے حلقات ہوتے تھے لوگ پڑھتے پر آتے تھے لیکن اس طریقے پر بیٹھ کر انہوں نے ذکر کرنے کو پسند نہیں کیا کیوں نہ کیا کوئی بتائے گا آپ میں سمجھ نہیں آئے بات کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں صحابہ کرام نے کبھی اس طرح بیٹھ کر اکٹھے بلند آواز میں یوں تسبیحات نہیں پڑی تھی صرف تعلیم کے لیے سبق یاد کرنے کے لیے جسے قارصہ پڑھاتے تھے آپ پیچھے دہراتے ہیں تلقی پڑھنے کا یہ طریقہ اکٹھے پڑھیں الگ الگ پڑھیں یہ ٹھیک ہے دعائیں جب آپ یاد کرتے ہیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کو دین کا حصہ سمجھ کر لازم کر لیں آپ نے اوپر اور پھر ہر کلاس سے پہلے فرض کے درجے میں اس کو بلند آواز سے مل کے پڑھنا یہ درست نہیں ٹھیک ہے جب تک آپ سیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں سیکھ لیا آپ نے اور اس کے بعد پھر کیا کریں آپ کبھی دہرانے کے لیے انچا پڑھنے لیکن دل میں پڑھنے شروع کریں دعا مانگنی کی شکل میں پڑھنے ٹھیک ہے اس کی عربی بھی موجود ہے اور یہ بورٹ پر بعد میں لگا دیجئے تاکہ کسی نے لکھنا تو لکھ لیں ریفرنس لکھ کے خود بھی کتاب میں سے جا کے نکال سکتے ہیں جی کہتے ہیں کہ آج جب ہم موت مریت پہ جاتے ہیں تو اسی طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں بس ان میں شریک نہ ہو اور اس وقت کچھ نہ کہے ورنہ فتنہ فساد پڑھ جاتا ہے الگ سے بیٹھ کے سنجھائیں جی آپ کی بات کا پہلا حصہ جب آپ کسی کو منع کرتے ہیں کسی چیز سے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کونسی حدیث صحیح اور کونسی نہیں ہے اگر لوگ ناخالص غزہ کھا رہے ہوں اور آپ ان کو منع کریں کہ یہ نہ کھائیں کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سے خالص ملتی کہاں سے ملاوٹ والی ملتی ہمیں تو کھانی ہے بس کیا کہیں گے اگر کوئی آپ کو یہ بتا دے کہ یہ گوشت جو آپ کھا رہے ہیں یہ جس بکرے کا تھا وہ بیمار بکرہ تھا اور آپ یہ کھا رہے ہیں تو آپ کے لئے سو سکتا ہے تو وہ کیا کہے گا چھوڑ دے گا چھوڑے گا جب تک لوگوں کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ بدت بہت نقصاندے چیز ہے تو وہ ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے تو پہلا مرحلہ صرف چیزوں کو اوپر اوپر سے ہٹانا نہیں ہے آپ کو تمہیں اس لیے بات کہنی ہوں کہ آن اتباع سنت کے مسائل پڑھ چکے ہوں گے قرآن مجید کے ایک بڑا حصہ پڑھ چکے ہیں دین کی ایک اچھی خاصی سمجھ رکھتی ہے تو آپ کو تو بات سمجھانا بھی آسان ہے اور آپ کو سمجھنا بھی آسان ہے لیکن وہ لوگ جب کو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے تو ان کو اب بدتوں سے مت شروع کریں کہاں سے شروع کریں گے سنت کو عام کریں اچھے برے کا فرق بتائیں ان کا ایمان جگائے ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں پھر اس محبت کا مفہوم بتائیں تو بہت بہت نقصان دے چیزوں سے بچنے شروع ہو جائے گی کیا کرنا چاہیے پھر بتا کے چھوڑ دینا چاہیے یا لڑائی شروع کر دینا چاہیے یا فتوہ بازی کرنی چاہیے یہ تو اپنے اپنے دل کی بات ہے نا کسی بھی کام کو ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ کوئی مدرسے والے کرنے ہیں یا کوئی مولانا صاحب کر رہے ہیں یا کوئی بزرگان الدین کر رہے ہیں کیا یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تھوڑے عرصے بعد نہیں شروع ہوئے تھے یہ کام کرنا کیا آپ کی مسجد میں نہیں کر رہے تھے اگر عبداللہ بن مسعود اس چیز پر پابندی نہ لگاتے تو یہ کام ہوتا چلا جاتا نا جب انہوں نے اس چیز سے روکا اور وہ نہیں صحیح طرح باز آئے تو پھر بعد میں ان لوگوں کو کہاں دیکھا گیا جب آپ ایک انچ بھی ہٹتے ہیں نا صحیح دین سے پھر ہٹتے 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 بہت دور جا پڑتے ہیں ایسے لوگ دین میں پھر فتنے فساد اٹھاتے ہیں بات یہ اگلے درجے کی ہے لیکن جو کہ آپ قرآن کے طالب ہیں میں اس لیے بتانا ضروری مجھے خود جب ابتداء میں میں نے پڑھانا شروع کیا مجھے اس حدیث کا نہیں پتا تھا اور جس طرح آپ لوگ پڑھ رہے ہیں شروع سے آخر سال تک سٹوڈنٹس ایسے ہی پڑھتے رہتے تھے میں نے کبھی منع نہیں کیا ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے میرے دائیں بائیں جو پہلے گئے ہیں اور اسی طرح پڑھتے رہے میں نے نہیں منع کیا کیونکہ مجھے خود نہیں پتا تھا جس دن مجھے پتا چلا میں نے کہا کہ شک والی چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے تقوی یہ ہوتا ہے نا کہاں یہ کہ انسان زد لڑا کے دور جائے اول تو یہ کہ وہ سنت کی خلاف عرضی ہے اس طرح میت کو رکھے رکھنا کیا حکم ہے جتنا جل ممکن ہو دفنا دے کچھ لوگ زندگی میں تو شکل دیکھتے نہیں سالوں جب کوئی فوت ہو جائے تو مردے بار رکھے رکھتے ہیں اور گھر والوں کی بھی عذیت دیکھتے ہیں اور سب کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں اور اپنے آنے کے یا اپنا نام لکھوانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں میت کو اور گھر والوں کو تکلیف دیتے ہیں اس لیے کئی ایسے لوگ ہیں جو سنت پر عمل کرتے رہے انہوں نے کیا کہ میری ایک شاگرد ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے میری ساز جو تھی ان کی طبیعہ اچھی بلی تھی اثر کے وقت تھوڑی سے ایسے کمزوری سے محسوس ہوئی مغرب اور اشاہ کے بیچ میں ان کی طبیعہ زیادہ خراب ہونے لگی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی یہ ایک نارمل دن چروعا لیکن اختتام کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے کہ اسی وقت ان کو غسل دیا ان کو کفن دیا اور ان کو ایک طرف رکھ دیا کہ اس وقت جنازہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ رات دھو گئی اور ہم سب گھر والے آرام سے سو گئے صبح اٹھے لوگوں کو بتایا جنازہ کیا اور دفنا دیا اب آپ دیکھئے کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں اس وقت وہ بیٹھ کر کوئی عبرت پکڑ رہے ہوتے ہیں یا کوئی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی موت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں میں چونکہ ہم نے پہلے سنت چھوڑی لہٰذا ہمیں اس کے حل کے لیے پھر بدت اداد کرنی پڑے اب اتنا وقت کیسے کٹے اس وقت کو کٹنے کے لیے پھر ہم نے نئے طریقے شروع کر دیئے وہی جن کو صحابہ اکرام نے ناپسند کیا تھا آپ کو معلوم ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللہ دین انعامت علیہم کیا صحابہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو انعامت علیہم کہا گیا تھے لا کیا عبداللہ بن مسعود ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو سیدھے رستے پر تھے اور انہوں نے جب ایک چیز کو دیکھ کر کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں یہ بھی کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدُو پھر اگر وہ ایمان لائے اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پر ہوئے تو کسی کے ہدایت پر ہونے کا انحصار اس پر ہے کہ وہ صحابہ کے طریقے کو کتنا فالو کرتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی مولوی صاحب کسی بھی بزرگان دین کسی بھی عالم سے بڑھ کر کس کو امپورٹنس دیں کس کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ٹھیک ہے انہوں نے کس چیز کو پسند کی اور کس کو نہیں کیا بلکل دیکھیں اس حدیث کے سنانے کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت لوگ یہ سب کر رہے ہیں جن کو اس سے پہلے آپ نے کچھ بھی نہیں کبھی بتایا تو ان سے جا کے یہ پڑھ کے سنا کے ان سے لڑائی شروع کریں یہ نہیں کریں گے آپ یہ حکمت کے خلاف ہوگا اس وقت وقت ہے کہ ان کو موت آخرت اور اپنی آخرت کی فکر کا سبق دیں جی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری بات سننے اور سمجھنے کو تیار نہ ہو تو کیا کریں ان کو سنا دیں جو سننے کو تیار ہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سننے کو تیار ہوتے ہیں سب لوگ ایسے نہیں ہوتے جو ضد کریں میں بھی ملیہ کی گھرسل کیلئے جاتی ہوں تو وہاں پہ پہلے میں دعا پہلے میں دعا کے سے جاتے ہیں اللہ پر سنت پر عمل کرنے کی دوکی پتا فرمان شکوں تو دعا کے سے جاتی ہوں تو وہی ہوتا ہے اور میں ملیہ کی گھرسل دے کر ان کو جننے کا محصد بتا دیتی اس ورملکی شروع کی دعایت کا ترجمہ اور پڑی سی تفسیح کرتے ہیں تو وہ میرے بار سن لیں الحمدللہ سننے والے بھی موجود ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل کا جازہ لیں کیا ہم ایکسپٹ کرتے ہیں جب حق ہمارے سامنے آ جائے تو کیا ہم خود ایکسپٹ کرتے ہیں اگر ہم ایکسپٹ کر لیں گے تو اور بھی کر لیں گے جتنی آپ کی کنکشن ہوگی اسی درجے کے آپ دوسروں کو کنمنس کر لیں گے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس معاملے میں کس کی بات ماننی ہے بعض لوگوں کی یا بعض لوگوں کی قرآن اور سنر کی آپ نے سکر بتائے گا کہ قرآن مجید میں عذاب قبر پر کونسی آئیت دلیل ہے جہاں سورت المؤمن میں آل فیرون کا جو انجام ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صبح شام آگ پر پیش کی جا رہے ہیں دوسرا سورت نوح میں قوم نوح کے بارے میں آتا ہے اغرقو فَأُدْخِلُوا نَارًا وہ غرط کیے گئے پانی میں کون آلے نوح فَأُدْخِلُوا نَارًا پھر داخل کر دیا گئے کس میں آگ میں ابھی تو قیامت نہیں آئی وہ داخل کر دیا ہے کیا مطلب وہ برزخ میں ہیں جہاں بھی ہیں تو ان کی جو روحیں ہیں یا ان کے جسم جہاں بھی ہیں اللہ علم اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے لیکن ہم تو قرآن کو سچا مانتے ہیں قرآن مجید نے بتاتا ہے کہ ان کو ڈبونے کے بعد آگ میں ڈال دیا گیا پھر آپ دیکھئے کہ جو آل فیراؤن کی بات ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا اور زیادہ شدید ازاب میں داخل ہو جائے یعنی ابھی تو ان کو صبح و شام ازاب دیا جائے قیامت کے دن اور شدید ازاب ہوگا یہ قرآن مجید سے پتا چلتا ہے صحیح آدیث میں ازاب قبر کی بات موجود ہے آپ سب سے یہ بھی کہوں گی کہ ہر چیز میں اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فعل کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز قصے کیا تھا مکہ میں آغاز قصے کیا تھا بگننگ قصے کی تھی لا الہ الا اللہ سے جب لوگوں کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پکا ہو جائے گا ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا پھر اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے علاقے میں بھیجا تو کیا کہا کہ تم ایک نئی قوم کے پاس جارے اہل کتاب ہے جو کیسے تبدیل کرنا کیسے تعلیم دینا سب سے پہلے کیا سکھانا جی کیا بتا تھا کس کی دعوت دینا پہلے ایک اللہ کی طرف بلانا جب لوگ یہ کرنے لگے تو پھر کیا کرنا نماز کی طرف پھر جب وہ یہ کرنے لگ جائے پھر کیا کرنا زکاة کی تعلیم دینا تو لوگوں کے لیے خیر کے درازے کھولئے ان کے اوپر اس طرح کا کرٹسزم نہ کیجئے ایسی چیزوں کے بیچ میں نہ پڑیے ایسی بحثوں میں ایسی جنگ و جدل میں جو پورے معاشرے کے اندر ایک فرقہ واریت کی فضا عام ہے اور ایک دوسرے سے نفرتیں اور عداوتیں اس سے پرہز کیجئے محبتوں کا پیوام عام کیجئے دوسروں کی خیرخائی کیجئے اگر ان کو بات سمجھنا آ رہی ہے تو ان کے لئے دعا کیجئے کہ یا اللہ میرا اور ان کا دل حق پر کھول دے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ تعالی بہت سی چیزیں اچھی ہو جائیں گی آپ چاہیں تو میں کتاب شروع کرنا تھوڑی جس کی غرص سے نیت سے یہاں جمع ہوئے جہاں تک ان ساری باتوں کا تعلق ہے جو آپ کی سوال میں اور یہ اگر آپ صبر کے ساتھ پڑتے چلے جائے گے اور سچی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کہ اللہ مجھے وہ راستہ چاہیے جو تیرہ پسندیدہ راستہ ہے اور مجھے میرے نفس کے شر اور لوگوں کے شر سے محفوظ رکھ تاکہ میں جب تجھ سے ملوں تو تُو مجھ سے راضی ہو جائیں مجھے کسی ایسی چیز کو اختیار کرنے میں مشکل نہ ہو جس سے تُو راضی اور کوئی ایسا کام چھوڑنے میں مشکل نہ ہو جو تجھے پسند نہیں اس کام کی کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا جو اللہ کو پسند نہ ہوگا کوئی فائدہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی ایسے کام کو کرنے کا کوئی فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں نہیں فائدہ نا پھر اس پر محنت کرنا تھکنا پریشان ہونا کیا اس کی کوئی ضرورت ہے نہیں ضرورت ہمیں کن کاموں کے کرنے کا شوق ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا کیا ہماری حرص یہ ہونے چاہیے نا کہ وہ باتیں ہمیں پتا چلیں اور پھر ہم ان پر عمل کریں تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں کہ مجھے اس سارے دین کو پڑھنے پڑھانے سے چاہیے کیا کیا حاصل کرنا مجھے کیا نیت ہے میری اللہ کو راضی کرنا اور مجھے اس کے لئے کچھ بھی قربانی کرنی پڑھے مجھے اللہ کو راضی کرنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزیں کو چھوڑنے کی بزرورت ہوتی ہے جو اللہ کو پسندی لیکن ہماری عادتوں میں پڑھ گئی ہمارے معاشر میں اتنی عام ہے کہ اس کے خلاف ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو ان چیزیں کو چھوڑنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے کیونکہ جس وقت ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا کسی نے بھی ساتھ نہیں دینا کوئی بھی مدد نہیں کرے گا نہ ماں باک نہ اولاد نہ بہن بھائی نہ دوست نہ اعزاب کوئی نہیں اس کی تیاری کرنی ہے ہم سب کو ٹھیک ہے چلیے الفصل الثانی ہم نے کل شروع کر دی تھی اس میں آتا ہے مفسدات القلب کونسی چیزیں دل کو بگاڑتی ہیں تین طرح کے دل ہوتے ہیں قلب سلیم جو صحیح دل سلامت دل مریض بیمار دل اور قلب میت مردہ دل بعض اکار مریض دل کے اوپر قرآن کی کرنے پڑتی ہیں شفاہ ہو جاتی ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور انسان نیکی کے کاموں میں دوڑنے لگتا ہے ایسا ہوتا ہے آپ میں سے کس کے ساتھ ایسا ہوا کہ قرآن پڑھ کر اس کی زندگی بدل گئی اور پھر وہ نیکی کے کاموں میں دوڑ لگانے لگا اللہ کی محبت دل میں آگئی الحمدللہ بہت سے لوگوں کا نال ہے ٹھیک ہے اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کورس ختم ہو جاتا ہے تو قرآن مجید کے ساتھ اتنا رابطہ نہیں رہتا پھر آستہ آستہ کیا ہونے لگتا ہے ایمان کمزور ہونے لگتا ہے نیکی کے کاموں میں پھر آستہ آستہ دل میں ہی لگتا ہے وہ شوق ختم ہونے لگتا ہے کیونکہ وہ مجلس وہ محفل وہ قرآن کی غزا وہ شفا یہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں ایسا کس کے ساتھ ہوا کہ کورس کے درام تو بہت اوپر تھے اور آستہ آستہ جب ختم ہوا تو وہ نیچے آگئے بہت سے لوگ کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس لیے اگر قرآن پڑھ کر قلب مریض سے قلب سلیم بن جائے تو آرام سے بیٹھنا جائے کہ اب ہمیں جو حاصل کرنا تھا وہ ہو گیا مل گیا بس اب کوئی فکر کی بات نہیں کیونکہ ہمارا کھلا دشمہ جس کی دشمہ ہی ڈھکی چھپی نہیں ہر وقت ساتھ کون شیطان اور آپ کو پتہ ہیں کہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دل پہ قبضہ کر لے اسی لیے وہ ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے تو حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے بھاگ جاتا ہے دور ہو جاتا ہے لیکن انسان جب اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو پھر شیطان کیا کرتا ہے پھر آ جاتا ہے اور جب دل کو خالی پاتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے قلعے کی دیواریں پھلان کے اندر جا کے اس پر قبضہ کروں کوئی بھی شہر کب فتح ہو جاتا ہے جب کیپیٹل سٹی اندر اٹیک ہوتی ہے اور مخالف قربتیں اس پر قابو پا لیتی ہیں جب ایسی جگہوں کا گھراؤ کر لیا جاتا ہے اور پھر لوگ کسی کرہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں پہلے سمانوں میں تو قلعے ہوتے تھے لوگ قلعوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور شہر فتح ہو جاتا ہے ان کو ہر گھر فتح کرنے کی ضرورت ہوتی تھی نہیں آج کل آپ دیکھیں میڈیا کنٹرول میں آ جائے آرمی کنٹرول میں آ جائے اور چند ایک چیزیں تو کیا ہوتا ہے اسی گروہ کی اسی پارٹی کی حکومت ہو جاتی اور دوسرے کو باہر نکال دیا جاتا ہے یہ جنگ آپ نے کبھی دیکھی دنیا میں پاور کی کھنچہ تانی دیکھی آپ نے کبھی سنیں کبھی ہو رہی ہے سب کو پتا یہ لگ بات ہے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہمیں تو اپنا کام کرنے ہی ہے کوئی دلچسپی آیا جائے ہمیں تو اپنے فراز پورے کرنے ہی ہے بس ہم تو خیر کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں باقی ان کیا کر سکتے ہیں اچھا اب آپ دیکھئے کہ جب ایک جماعت غالب آتی مثلا الیکشن کے ذریعے آتی یہ کسی بھی ذریعے جب ان کے پاس اقتدار آ جاتا ہے تو پھر سارے ملک میں قانون کس کے چلتے ہیں مرضی کس کی چلتی پولیسیز کس کی ہوتی اسی کی یہ یاد رکھئے شیطان ہر وقت کس بات کی کوشش میں کیا کرے گا کلپ اور کابی پالے دل پکڑ لے آپ کا جب وہ دل پکڑ لے گا تو اس کے بعد ہاتھ کیا کریں گے آنکھیں کیا کریں گے کان کیا کریں گے پاؤں کیا کریں گے سارے جسم پر کس کی پولیسیز ہوں اور اگر دل میں اللہ کی محبت مضبوط ہے ایمان مضبوط ہے آپ کا پھر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا اِنَّا عبادی لَيْسَ لَكَ عَلِيْهُمْ سُلْطَان میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں لیکن یہ قوت کہاں سے آتی اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کے ساتھ آتی پھر انسان شیطان سے خوب مقابلہ کرنا جانتا اور شیطان اس کو غالب آ ہی نہیں سکتا شیطان اس کو نقصان دے ہی نہیں سکتا اس کے لئے آپ کو مسلسل کیا کرنا ہوگا صحت مند غزہ کھانی ہوگی اچھی دوا کھانی ہوگی تو دل شفایاب رہے گا ٹھیک ہے کس سے بچنا ہوگا نقصان دے غزہ سے اور کس سے بچنا ہوگا نقصان دے تکلیف دے دوا سے اچھی غزہ کونسی ہوتی ہے ایمان کی اچھی شفا کیا ہے قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق جب یہ دو چیزیں انسان کے اندر سے کمزور پڑ جاتی ہیں قرآن سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر پھر شیطان آنے جاتا ہے اور جب وہ آ جاتا ہے تو پھر سب کچھ تہو والا کر دیتا ہے اس لئے کسی بھی حال میں ایسے کسی دروازے کو مت کھولیے جہاں سے دشمن اندر آئے یہ کہاں کہاں سے آتا ہے پانچ چیزوں سے آتا ہے نمبر ایک کفرت الخلطہ بہت زیادہ میل جول ہر وقت لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرنا ہے تو مٹ سوشلائز کرنا ہے کیونکہ بعض اقت شیطان ان پر چڑھا رہا ہوتا ہے جب ہم ان سے ملتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ان کے ذریعے ہم پر بھی داخل ہو جاتا ہے دوسری چیز ہے اتمنی تممنایں آرزویں خواہشات اس رستے سے شیطان اندر آجاتا ہے دل میں جس دل میں بہت تمناے اور آرزویں ہو شیطان کو رستہ مل جاتا ہے اندر آنے تیسری چیز التعلق بغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے تعلق تعلق ہوتا ہے عربی میں چمٹنا یعنی اس سے شدید محبت چاہ مال ہو چاہ اولاد ہو چاہ کوئی انسان ہو اگر اللہ کے سوا کسی سے بھی آپ کا بہت شدید تعلق ہوگا شیطان اس کے ذریعے آپ کو کنٹرول کر لے گا کیا کہ وہ آپ کی بیکنے سے وہ شخص وہ چیز تو اس کی خاطر آپ اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے چوتھی چیز ہے پیٹ بھر کے کھانا وہ کھانے کے رستے آتا ہے بہت مزے مزے کے کھانے کھانا بہت زیادہ کھا لینا اور بہت مزے کی چیزیں کھانے کے لیے بیچین رہنا تو یہ بھی اس کا راستہ ہے کیونکہ وہ پیٹ میں پر داخل ہوتے آپ کی صحت برباد کرتا ہے آپ کے بہت سے کاموں اور روٹین میں خلل ڈال دیتا ہے اگر آپ کو پیٹ خراب ہوگا تو آپ کی نماز میں خوشو آ سکتا ہے اگر آپ کا وضو بار بار ٹوٹ رہا ہے تو کیا آپ اچھے سے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا آپ ڈلے نہیں کر دیں گے نماز کو کیونکہ آپ کو یہ شک رہے گا پتہ نہیں بھی میں وضو ہے کہ نہیں پاک ہوں یا نہیں آپ پھر دوبارہ وضو کرنے چل پڑیں گے اور پھر وہی اور جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے سستی کتاہی سر میں درد آپ نے دیکھو گئے کہ جن وضاؤں سے آپ کو ایلرژی ہے ان کی تھوڑی سی مقدار کی کھانے سے آپ کو جسم میں درد شروع جاتی پچھلے دن وہ میرا نواسہ آئے گا تھا تو سانس اس کا روپنے لگ گیا ہمیں تو سمجھ نہیں کہ کیا ہوا خیر تحقیق کرنے وہ پتہ چلا کہ مامو وغیرہ کے ساتھ باہر نکلا تھا اور وہاں سے انہوں نے کسی ریڈی والے سے کچھ نٹس لے لیے کوئی مکی کے دانے لیے اس کے اندر پی نٹس تھے گاڑے میں بیٹھے تو اس کو پی نٹ اس ایلیف جی سے ہوتا پتہ ہے کیا ہے سانس آہستہ ایسا رکھنے لگتا ہے سانس کی نالی سویل ہونے لگتی اور اتنی سوجن ہو جاتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے اس قدر ہلاکت خیز کیا ہے پی نٹ کے دو دانے کھانا فوری طور پر اسپطال لے جانا پڑتا ہے آکسیجن لگانی پڑتی ہے اور اگر ذرا بھی کو تاہی ہو جائے تو جان چلی جاتی ہے اس کی ماں کو پتا تھا کہ بھئی اس نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے تو اس نے کہا اسے ابھی ہسپطال لے کے جانا ہسپطال میں نے کہا کیا ایسی ہسپطال چھوٹی سی بات ہے ابھی ٹھیک ہو جائے گا بچے جب تک وہ گاڑی میں ہسپطال پہنچے اس کا جسم نیلہ ہونے لگتی کہ سانس بمشکل آ رہا تھا اور جو ہی دیکٹر نے دیکھا اس نے سب چھوڑ کے فوراں ماسک لگایا اکسیجن کا اگر میں کہتی شاید پندرہ منٹ بھی لیٹ ہوتا جان ہاں سے جاتی ہے کیا تھا آپ کو پتے ہیں چھوٹے لفافہ میں ڈال دیتے ہیں ساری چیزیں اور تم بھی کھالے تم بھی کیونکہ جب جو چیز کھلی ہوتی ہے اس کو تو سامنے انسان دیکھتا ہے یہ میری کھانے کی ہے یا نہیں چھوٹے بچے کو کیا پتے ہیں میرے کھانے کی نہیں سامنے تو اس کو پتا تو بلکل میں کسی نٹ کے پاس قریب بھی نہیں پٹکتا لیکن بھولے میں گفلت میں کھا گیا بلکل یہ ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم نقصان دے گزائیں گفلت میں یا کتائی میں یا ایسے ہی کھا لیتے ہیں کوئی آفر کر رہا ہے تو برا لگتا ہے کھا لیں کھا لیں کھانے اس نے دیا کھا لیا اس نے دیا کھا لیا نتیجہ کیا ہوا سردردوی بخار ہوا کلاس گئی نماز گئی شیطان کا کام ہو دیا نا اگر آپ غور کریں تو بہت سے نیکی کے کام بیماری کی وجہ سے چھٹتے ہیں اور پھر غور کریں تو بہت سے بیماریاں غلط غزا کی وجہ سے ہوتی ہیں جو اللہ نے ہمارے لئے نہیں بنائے آخری چیز ہے کسرت النوم بہت زیادہ سونا یہ بچی کہہ رہی تھی نا کہ کلاس نہیں تھی تو میں دو گھنٹے ایسی لیٹ جاتی تھی کہ اس سے نہیں آنا اور کچھ میں ایسے آنکھیں بند کر کے لیٹے ہیں لیٹے ہیں لیٹے یہ اتنی بڑی بلا ہے شیطان کس طرح اس پہ آتا ہے کہ مسرح فجر کی نماز کیسے جاتی الارم لگا ہوا ہے الارم بجا آپ نے کہا ہاں میں اٹھ گئی اٹھ گئی بس رہی یہ سائیڈ اکڑی بھی سائیڈ بدلنے پھر کیا ہوا وقت نکل گیا شیطان اتنا خوش اتنا خوش کہ دن کا آغاز خرابی سے ہو گیا اللہ کی نافرمانی سے ہو گیا دن کا آغاز اب دن میں اور کیا کرے گا وہ ایک نحست کے مارے اب باتیں شیطان تین گرہ لگاتا ہے جب انسان اٹھتا ہے وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو وہ ساری کھل جاتی ہے لیکن نہیں تو پھر سوے ہوئے رہتا ہے تو شیطان کانو پشاب کرتا ہے تو وہ نجاست اور گندگی اور خرابی وہ ساری کہا آتی ہے دل تک اور پھر وہ دل گوجل ہوتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو اوٹ پٹان چیزیں کھا کے باتیں کر کے خضور لغویات کر کے وقتی طور پر ہم ایک ہائپ کریئٹ کر کے خوش ہو بھی جائیں کہ جو اندر ہے نا وہ مردہ ہوتا ہی جاتا ہے وہ نہیں خوش ہوتا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ان پانچ چیزوں پر کنٹرول کریں ان کو موٹا موٹا لکھ کے رکھ لیں کہ یہ پانچ شیطان کے دروازے ہیں ان کو میں نے بند رکھنا ہے تاکہ وہ میرے دل تک نہ پہنچے میں نے اپنے دشمن کو کنٹرول نہیں کرنے دینا اپنے اوپر میں نے اس سے فائٹ کرنا ہے اور اس سے فائٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے ان پانچ چیزوں کو کنٹرول کر لیں پانچ دروازے بند کر لیں ٹھیک ہے یاد رہے گا انشاءاللہ اب آپ دیکھئے کہ پہلا والا کل ہم نے کافی ذکر کر لیا تھا اور وہ تھا کسرت اختلاق بات میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو اللہ کو گفتگو کرتے ہو بے مانا ہر وقت ہسی مزار فالتو باتیں بے احتیاطی کی باتیں بس بولتے جانا بولتے جانا کچھ بھی بولنا اور لوگوں کی ضرورت سے زائد باتوں میں اکثر کیا ہوتا ہے کوئی بتایا گا آپ کسی بھی شادی میں پارٹی میں مجلس میں کسی کھانے پر ڈینر پر جا کر دیکھئے ایون افطار پر بھی جب روزے سے ہوتے ہیں لوگ کیا اس وقت کیا باتیں کر رہے ہیں دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں پالیٹکس اچھا پالیٹکس میں بھی مزاق اڑاتے ہیں کبھی کسی کا کبھی کسی کا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا مزاق اڑایا تھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا مزاق اڑایا تھا یا عمیہ بن خلف کا اڑایا تھا یا قبی بن نبی محید کا اپنے کس دشمن کا مزاک اڑایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس کی نقلیں اتاری تھی یا اس پر کوئی بڑے بڑے الزام لگائے تھی کیا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی بھی سیاست دام کی نقلیں اتاریں یا اس کا مزاک اڑائیں یا بیٹھ کے اپنی مدلسوں میں اس کو برا بھلا کہتے رہیں جو اس کی برائی ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ اگر ہمیں اس کو برائی سے روکنا ہے تو اس کا یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے کھانے کی میج پر خوب برائیاں کریں اور کہیں ہم نے فرض ادا کر دیا ہم نے حق ادا کر دیا ہو گیا حق ادا آپ کسی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کسی سیاست دان کو برا بھلا کہہ کہ اٹھ جائیں کیا عمر بالمعروف اور نہیں ہے نلمنکر ہو گیا نہیں ہوا پھر ان باتوں کا مقصد کوئی بھی ہو آپ کے پسندیدہ پارٹی ہو یا اس کے خلاف ہو یا کوئی بھی ہو اور کیا کرتے ہیں جی اور برائی تو ہو گئی لوگوں کی برائی اس کے علاوہ کیا باتیں ہوتی ہیں فیشن کپڑے ڈرامے بغیرہ بغیرہ too much recipes share کرنا جبکہ ایسی recipes تو share کی گیا سکتی ہیں کہ جو صحت کے لیے فائدمند غزائیں بنانے کی ہو لیکن جو صرف زبان کا ذائقہ کو انہینس کرنے والی ہو اور اس میں ہر قسم کے chemicals اور ہر قسم کی حرام حلال چیزیں ڈالی ہو تو ہم کیا پروموٹ کر رہے ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں لوگ ابھی آپ کا دماغ کام نہیں شاید کرنا اپنے بچوں کے بارے میں ماں بہت باتیں کرتی ہیں خود اپنے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں اپنے بارے میں اپنی مال و دولت کے بارے میں اپنے کارناموں کے بارے میں اپنی ذات آپ اکثر دیکھیں گے کہ ایک شخص ایک بات کر رہا ہے نا وہ اس کی عادی چھوڑ کے اپنی کہانی شلک کر دے گا اور نہ وہ پہلا دوسرے کو سنے گا نہ دوسرا پہلے کو سنے گا دونوں بول رہے ہوں تو یہ جو کسرت اختلاعات ہے تو مچ سوشلائزنگ ہے اور لوگوں کا آپس میں بیٹھ کے بس دلوں کے حال ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہنا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور پھر ایک سیریل چلتا ہے ویبت کا سیریل کیسے سلسلہ وار ڈیلی آپ جس سے ملتے ہیں وہ پوچھتے ہیں اچھا پھر آج کیسا رہا ہے یہ کیا وہ ساس نہیں یہ کیا فلانے نہیں یہ کیا اچھا وہ ختم ہو گیا معاملہ چاہے وہ ورک پلیس ہو چاہے فون ہو چاہے کوئی بھی ہو نیا دن چڑھ اچھا بھی آج کیا ہو نیا سین پھر اگلا سین پھر اگلا سین پھر اگلا سین ڈیلی سلسلے وار سلسلے وار گفتگو سسرال کی شکایت ہے ماں باپ کو کس قدر غلط بات اس سے کیا مسائل حل ہو گئے ہرگز نہیں اور بڑے تو وہ طریقے سیکھنے چاہیے کہ جس سے ہم اپنے آس پاس کے مسائل حل کر سکیں دیکھئے بعض وقت جو شخص ہمارے پر شکایت لے کے آتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو انیلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ خود کیا کر رہا ہے نیکس ٹائم جب کوئی آپ کے پاس آکے کچھ کرنے لگے تو اس سے پوچھیں کہ بھی آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں صبح سے شام تک آپ کے اتنے پرابلم کیوں ہیں دوسروں سے اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود ہی ایک پرابلم ہوتا ہے بندہ وہ دوسروں کے لئے پرابلم بنا وہ ہوتا ہے اور اس کے احساس میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں کوئی مقصد نہیں زندگی کا لہٰذا وہ بیکار رہ کر خان خان ہے پریشانیہ چکیتے ہیں یہ بھی رکھتی ہے اچھا جنا ایک اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ غلط چیزوں پر ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے دوست اس دن بعض کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے پھر یہ کہتا ہے یہ پیج 57 ہے کہتا ہے خلطہ کے معاملے میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے معاملے میں انسان کو جس چیز میں دوسروں سے ملاقات کرنی چاہیے وہ ہے خیر کے کام کل جمعاتی والجماعتی جمع کی نماز جماعت اعیاد ایدیں اید کی نماز والحج حج کا قرآن وتعلم العلم علم کا سیکھنا والجہاد والنصیحہ ویعتزلهم فی الشر اور شر کے کاموں میں ان سے الگ رہے وفضول المباحات فضول مباح چیزوں میں بکار فَإِن دَعَتْ الْحَاجَتُ اِلَى خَلْطَتِهِمْ فِي الشر اگر کسی ضرورت کے تحت ان کے ساتھ شہر کی مجلس میں شریک ہونا پڑے وَلَمْ يُمْكِنْهُ اَعْتِزَالُهُ اور اس کے لئے ممکن ہی نہ ہو ان سے الگ ہونا جیسے کسی کے گھر میں ہر وقت ہی چل رہا ہے سلسلہ ایسا بھی تو ہوتا نا کہ آپ کو انٹرس نہیں ہوتا لیکن اب آپ مجبور ہیں کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں وہ سارے یہی کچھ کر رہے ہیں حضور المباہر فَالْحَذَرُ الْحَذَرُ تو بچ کے رہنا خود کو بچائیں خود اَنْ يُوَافِقَهُمْ اس سے ڈریں کہ آپ ان کی موافقت کریں آپ ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں وَالْيَسْبِرْ عَلَى عَدَاهُمْ اور ان کی عذیتوں پر صبر کریں فَإِنَّهُمْ لَابُدَّ اَنْ يُعْذُوهُ کیونکہ لا محالہ وہ اس کو عذیت دیں گے یعنی ظاہر ہے کہ جو آپ کی پسند کے خلال مجلس ہوگی اس سے آپ خوش کہاں سوچتے ہیں اِلَّمْ يَكُلَّهُ قُوَّةٌ وَلَا نَاصِرُ اور بعضوں کا تیسی جگہ ہوتی جہاں آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی کوئی مددگار نہیں ہوتا کوئی آپ کی سے نہیں ہوتی آپ گھر میں سب سے چھوٹے ہیں لیکن اَذَنْ يُعْقِبُهُ اِزْزٌ وَمَحَبَّةٌ لَهُ وَتَعْزِيمًا لیکن یہ آدھ رکھے کہ اس عذیت پر جب وہ سبر کرے گا تو اس کے پیچھے اس کو عزت محبت اور تعظیم بھی ملے گی وَسَنَاءٌ عَلَيْهِ مِنْهُمْ ان کی طرف سے بھی پھر ایک دن تعریف ملے گی وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ مومنوں کی طرف سے بھی اور رب العالمین کی طرف سے بھی وقتی طرح پر حالاتنگ ہو سکتے لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا روئیہ اچھا سبر کیا آپ نے تو ایک دن آئے گا کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی تعریف کریں گے اور باقی ایمان والے بھی اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں بھی آپ کی تعریف ہوگی سمر آئے گی اصول قاعدہ پتا چل گیا اپنی طرف سے بچنا ہے بری صحبت سے لیکن کوئی چارہ ہی نہ ہو تو کیا کرنا ممکنہ حد تک الگ رہنا اگر پھر بھی مشکل ہو تو صبر کرنا ان میں شریک نہیں ہونا صبر کریں گے اپنی طرف سے اچھا معاملہ کریں گے تو ایک دن وہ دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے ٹھیک ہے یاد رہے گا کیا سمجھا ہے فَصَبْرُ عَلَىٰ أَدَاهُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ عَاقِبَتًا ان کی عذیتوں پر صبر بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے وَأَحْمَدُ مَآلَ اور انجامِ قَارِ کے اعتبار سے قابل تاریخ وَإِنْ دَعَتِ الْحَاجَةِ الْا خَلْطَتِهُمْ فِي فُضُولِ الْمُبَاحَاتِ اگر فضول مجلسوں میں کبھی شرکت کرنی پڑ جائے کسی کی شادی ہے کوئی ایسا گیدرنگ ہے گھر میں یا کچھ بھی فَلْوَجْتَهِدْ اَنْ يَقَلِّ بَدَالِكَ الْمَجْلَسْتَعَةً لِلَّهِ تو اسے چاہیے کہ اس مجلس کو اللہ کی اطاعت پر پلٹ دے اپنی طرف سے اس کا محول بدلے اِلَّمْ کَنَهُوْا اگر اس کے بس میں ہو بعض اگر لوگ فضول باتیں کر رہے تھے آپ کو اچھی بات شروع کرتے ہیں تو ان کے دھیان ہم بٹ جاتا ہے وہ فضول چھوڑ کر آپ کی اچھی بات کی ساتھ لگ جاتے ہیں اگر یہ پوسیبل ہو آپ کو حکمت ہو آپ کر سکتے ہیں تو ایسا کر لیجئے کہ ان کو بھی خیر میں لگا لیجئے وَيُشَجِّعَ نَفْسَهُ وَيُطَوِّ قَلْبَهُ اپنے آپ کو حمد دل آئے کانفیدنس بحال کرے اور اپنے دل کو مضبوط کرے وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى الْوَارِدِ الشَّيْطَانِي يَلْقَاتِعْ لَهُ وَنْذَالِكُ اور شیطانی خیال کو جو اس کام سے روکنے والا ہو اس کی طرف توجہ نہ دے کیونکہ جب آپ کو اچھا کام کرنے لگتے تو شیطان کیا کہتا ہے نہیں نہیں تمہارے بسمنی لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے مت یہ کرو تو اس سے وہ شیطان کی بسمسوں سے بچے بِأَنَّهَذَرْ يَا وَمَحَبَّتُ لِعِظَارِ عِلْمِكَ وَحَالِكُ کہ وہ شیطان آکے کیا کہتا ہے یہ تو تم ریاکاری کر رہے ہو اور یہ تو تم دکھاوا کر رہے ہو کہ بڑے نیک بن رہے ہو اور اپنا علم جتانا چاہ رہے ہو اور اپنا حال بتانا چاہ رہے ہو تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں تمہارے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے شیطان اس طریقے سے بھی انسان کو نیکی سے رکھتا ہے کبھی آپ کو یہ خیال ہے کہ مثلا آپ کسی مجلس میں اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے لگے تو آپ کے دل میں خیال ہے کہ نہیں نہیں اس طرح لوگ سمجھیں گے کہ تو بہت نیک بنتی ہے اور ریاکاری ہو جائے گی اور عمل تو ویسے برباد ہو جائے گے تو کرنے کی کیا ضرورت ہے تو ان خیالوں سے باز رہنا ہے ان چیزوں کو بھی مقابلہ کرنا ہے وَنَحْرِ ذَلِكُ فَلْيُحَارِبْهُ شاہیے کہ شیطان سے جنگ کرے وَلْيَسْتَعِمْ بِاللَّهُ اللہ سے مدد مانگے وَيُؤَثِّرُ فِيهِمْ مِنَ الْخَيْرِ مَا أَمْكَنَهُ اور ان کے اندر اثر ڈالے خیر کی کاموں کا خیر کی باتوں کا جتنا بھی ممکن ہو فَإِنْ عَجَزَتُ الْمَقَادِيرُ وَمْزَالِكُ لیکن اگر تقدیر یا مقادیر یعنی کہ ایسے اسباب نہ ہو اور انسان اس سے آجز آجائے فَلْيَسُلَّ قَلْبَهُ مِنْ بَيْنِهُمْ كَسَلِّ الشَّعَرَةِ مِنَ الْعَجِيرُ تو اپنے دل کو اس مدلس سے باہر نکال لے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا یعنی دل کو علب کر لے اس مدلس میں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو دل نہ لگائے وَلْيَكُنْ فِيهِمْ حَادِرَنْ غَعْبَ اور چاہیے کہ ہو اس میں حاضر مگر غائب حاضر غائب جیسے آپ کبھی قرآن کی مدلس میں حاضر غائب ہوتے ہیں تو ایسے شر کی مدلس میں حاضر ہو کے بھی غائب رہیں دل نہیں لگانا ما نائمن یقظانا بظاہر جاگ رہے ہیں لیکن اندر سے سو رہے ہیں انہیں دیکھے لیکن ان کو دیکھے نہیں یعنی دل کی کھنکوں سے بہت توجہ سے نہیں دیکھے وہ ساں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وَيَسْمَوْ قَلَامَهُمْ وَلَاِعَيِّهِ اور ان کا کلام سنے مگر اس کو اندر محفوظ نہ کرے ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دے لِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ قَلْبَهُ مِنْ بَيْنِهُ کیونکہ اس نے اپنا دل جو ہے ان کے درمیان میں سے اٹھا لیا وَرَقَابِهِ لَلْمَلَى الْعَالَى اور وہ اس دل کے ساتھ مَلَى الْعَالَى یعنی اللہ کی طرف راغب ہو گیا ادھر بیٹھا ہے لیکن دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے باتیں اللہ سے کر رہا ہے ذکر کر رہا ہے کہ یا اللہ میں مجبوری سے یہاں بیٹھا ہوں میں یہاں سے بلونگ نہیں کرتا نہ میرے اس سے دل ہے اور امیجن کرو کہ وہ نیک روحوں کے ساتھ ارش کے ارد بیرد تواف کر رہا ہے چکر لگا رہا ہے وہ کہیں اور ہے وہ یہاں نہیں یعنی امیجنیشن میں اپنے آپ کو کہیں اور لے جائے اور یہ آسان ہو جاتا ہے جس پر اللہ آسان کر دے انسان اللہ کے لئے سچا ہو اللہ کی طرف رجوع کرے اور التجائیں کرے اور اپنے نفس کو اپنے آپ کو اللہ کے دروازے پہ ڈال دے بالکل آجز اور یعنی کمزور کر کے سچی محبت اللہ سے اس چیز پر انسان کو مدد دیتی وَلذِکْرُ الدَّائِمِ دائمی ذکر تسرس اللہ کا ذکر بالقلب واللسان دل اور زبان سے وَتَجَنُّ بِالْمُفْسِدَاتِ الْأَرْبَعَ الْبَاقِيَ لَا تِذِكْرُهَا اور چار باقی جو مفصدات ہیں وہ جو پانچ بتائیں نا ان سے بچ جائیں وَلَا يَنَعُ لُهَذَا إِلَّا بَعْدَ صَالِحَةً وَمَادَّةَ قُبَّةٍ مِنَ اللَّهِ عزَوَجَلْ یہ ممکن ہے جب تک کہ انسان اللہ کی طرف سے اس کو طاقت حاصل نہ ہو وَعظیمتًا صادقتًا سچا عظم وفراغت من التعلق بغیر اللہ تعالی وَاللہُ عَالَم اور اللہ کے علاوہ باقی چیزیں کے ساتھ تعلق تناہ ہونا وَآخِرُ دَعْوَانَ مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَحِ اجازت چاہتی ہوں اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفُرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ